حبیب ابن مظاہر مظاہر قبیلہ ابن عصد سے آپ کا تعلق تھا تو حبیب کون ہے حضرت امام حسین کے جی دوست صحابی کا درجہ اور ہے دوست کا درجہ اور ہے میں لفظوں کو تفصیل سے بیان کرتا اگر مجلس گلی پہ نہیں اور ہی ہوتی صحابی کا درجہ اور ہے دوست کا درجہ اور ہے اچھا آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں حسین کا غلام حسین کا نوکر اور کتنا سر بلند ہو جاتا ہے میں حسین کا نوکر ہوں جو نوکر ہو اس کا سر اتنا بلند ہو جائے تو جسے حسین کا دوست کہتے ہیں اس کا سر کتنا بلند ہوگا حبیب حسین کے دوست تھے اچھا کب سے دوست تھے جب حسین بچپنے میں تھے اور ایسی محبت بچپن ہی سے کہ حبیب کا بس ایک ہی تقاضہ رہتا تھا حضرت مظاہر سے بابا حسین سے ملنا چاہتے ہیں بابا حسین سے ملنا چاہتے ہیں بڑے دن ہو گئے حسین کے ساتھ نہیں کھیلے بڑے دن ہو گئے حسین کی زیارت نہیں ہوئی بڑے دن ہو گئے حسین سے ملاقات نہیں ہوئی ایک ہی طلب ایک ہی طلب ایک ہی طلب اچھا آج کل کے بچے کیا مانگتے ہیں اپنے باپ سے اپنے والد سے بھئی ہمیں فلانا موبائل چاہیے ہمیں فلانا کھلونا چاہیے ہمیں فلانی دنیا کی نعمت چاہیے ہمیں وہ نعمت چاہیے لیکن جسے حسین کی نعمت کا مزہ لگ جائے پھر وہ دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں مانگتا جس سے حسین کی معرفت ہو جائے جس سے ولایت کا مزہ آ جائے وہ پھر حسین کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا حبیب ایک ہی تقاضہ کرتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے مجھے بس حسین جائیے اب باپ بھی کیا کریں کہا بھئی ٹھیک ہے اتنا اصرار اتنی زد اتنی طلب ایک دن چلے ارادہ کیا مسجد نباوی کا آگئے مسجد نباوی میں رسولِ خدا حضبِ دستور بیٹھے ہوئے تھے حبیب نے مطاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا حبیب حسین سے بہت محبت کرتا ہے ایسی محبت کہ سارا سارا دن اس کی زبان پہ حسین کے سوا کچھ اور آتا ہی نہیں ہے حسین سے ملنا ہے حسین سے ملنا ہے یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ حسین کو لے کر ہمارے گھر دعوت پہ آ جاتے اب رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ اے مظاہر کیا ہی اچھی طلب ہے تمہارے بیٹے کی کیا ہی اچھی طلب ہے تمہارے بیٹے کی اچھا مظاہر نے کیا کہتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے گھر آ جاتے جواب کا بھی مزاہر دیکھیں کیا ہی اچھی طلب ہے تمہارے بیٹے کی اب اے مظاہر آپ نے بولایا ہے تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ہم آئیں گے اب مظاہر پر لٹ گئے گھر آئے اور حبیب کو بتا دیا کہ رسول اللہ کو دعوت دے آیا ہوں کہہ دیا ہے حسین کو لے کر آئیں گے اب مجھے بتائیے کہ محبوب کو جب علم ہو جائے کہ جس سے محبت ہے وہ آنے والا ہے تو اب انتظار کی قیفیت کیا ہوگی اچھا آپ اس دنیا میں اس سے محسوس کرنے کی کوشش کریں دلہ صاحب دیکھئے جو واقعہ ہے اس سے فقط آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا اثر معلوم نہیں ہوگا اگر محسوس کریں گے تو اس چھوٹے سے واقعہ میں بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ سے کہہ دے کہ جی فلا وقت میں آپ کو فون کروں گا تو اب بتائیے کہ اس وقت کا کتنی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے تو یہ تو مادی محبت ہے یہ تو مجازی محبت ہے حبیب مجازی محبت کا شکار نہیں ہوئے تھے حقیقی محبت کا شکار ہوئے تو اب جب مجازی محبت میں گھرنے والا اتنا تڑپتا ہے کہ محبوب سے رابطہ ہو جائے تو وہ جو حقیقی محبت میں مبتلا ہے اس کے انتظار کا عالم کیا ہوگا اب کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ کس روز آئیں گے کس پہر آئیں گے اب حبیب گھڑیاں دیکھتے ہیں وقت گند رہے ہیں کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے بال آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن کے لئے کہا تھا کہ آئیں گے اب حبیب نے کیا کیا کہ حجرے کی چھت پہ چلے گئے اور چھت پہ جانے کی وجہ کیا تھی کہ بلڈنگوں کا دور نہیں تھا ایک ہی مرلے کے گھر ہوتے تھے تو چھت پہ چڑھنے کے بعد دور دور تک دیکھ سکتے تھے تو اب حبیب کے چھت پہ جانے کا سبب یہ تھا کہ دور سے ہی نظر آ جائے حسین آ رہے ہیں مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے میں پہلے ہی دیکھ لوں حسین آ رہے ہیں چھت پہ چڑھ گئے اب جو چھت پہ چڑھے تو اب حبیب بھی چھوٹے ہیں حبیب کو کیا معلوم کہاں سے آئیں گے تو روایت کہتی ہے کہ حبیب کبھی یہاں دوڑتے تھے کبھی یہاں دوڑتے تھے کبھی آگے روڑ رہے ہیں کبھی پیچھے دوڑ رہے ہیں ہر رستے پہ نظر ہے یہاں سے تو نہیں آئیں گے یہاں سے تو نہیں آئیں گے یہاں سے تو نہیں آئیں گے ہر طرف نگاہے جا رہی ہیں حسین کہاں سے آئیں گے حسین کہاں سے آئیں گے دیکھئے حبیب بتا رہے ہیں کہ جب حسین سے محبت ہو تو انتظار کیسے کرنا چاہیے گھر کو بھی تیار رکھنا چاہیے دل کو بھی تیار رکھنا چاہیے خود کو بھی تیار رکھنا چاہیے اور نظروں کو ایسے جمع کے رکھنا چاہیے کب آئیں گے کہاں سے آئیں گے حبیب نے قیامت تک آنے والے ہر حبیب کو یہ درس دیا کہ دیکھو جب تمہیں معلوم ہو کہ حسین آنے والا ہے تو پھر مطمئن نہیں بیٹھنا اور تمہیں تو معلوم ہے کہاں سے آئیں گے تو نگاہیں کعبے پہ رکھنا ممکن ہے ابھی بھی حسین آنے والے ہیں ابھی بھی ایک وقت کا امام آنے والا ہے تو کم سے کم گھر بھی تیار رہے دل بھی تیار رہے وجود بھی تیار رہے کہ جیسے ہی حسین بلائے تم دھوڑ کے چلے جاؤ تیار نہ ہونا پڑے ابھی آج بھی تو وقت کا حسین آنے والا ہے غیبت میں ہیں امام تو کہاں انتظار کیسے ہوتا ہے حبیب بتا رہا ہے انتظار ایسے ہوتا ہے تیار رہے اب ہر لمحے دیکھ رہے ہیں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں حسین آنے والے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں ایک ناکہ آیا ناکہ دور ٹھہرا پردہ ہٹا رسولِ خدا اس ناکے سے باہر تشریف لائے اب بتائیے حبیب کا عالم کیا ہوگا حبیب نے دیکھ لیا کہ محبوب آ گیا محبوب حسین اور حبیب تو ہیں ہی حبیب حبیب تو ہیں ہی حبیب اور حسین آ گئے ہیں اب جیسے ہی حسین کو دیکھا متوجہ ہیں سارے حضرات حبیب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا روایت کہتی ہے کہ ایسے حواس باگتا ہوئے کہ اکدم دوڑے چھت سے جانا چاہیے تھا سیڑھیوں کی طرف مگر حسین کی محبت میں ایسا حسین کی طرف دوڑے کہ سیدھا چھت سے کھود گئے چھت سے کھودنے کا نتیجہ کیا ہونا تھا گرے اور گرنے کے نتیجے میں موت آ گئی لیجئے ملاقات حسین کا اشتیاب تھا اور محبت تو محبت جہاں محبت آئی وہاں موت آ گئی جہاں حسین آئے وہاں موت آ گئی گر گئے حبیب اب عدیدان محترم کوئی مجمع میں سے اٹھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے بھلا ایسی بھی کیا محبت ایسا بھی کیا حواس باگتا ہونا کہ دیکھا حسین کو اور یہی خیال نہیں رہا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے بھلا چھت سے بھی کوئی کھودتا ہے اتنا بھی کوئی دیوانہ نہیں ہو جاتا کہ چھت سے ہی کھود جائے جبکہ جانتے ہیں کہ چھت سے گرنے کا نتیجہ موت ہو سکتا ہے چلو موت نہ بھی ہو تو سر ٹوٹے ہاتھ ٹوٹے پیر ٹوٹے انسان سالم تو نہیں رہے گا تو کیا یہ بات حبیب نہیں جانتے تھے پھر کیا بے ساکتہ دوڑے کہ گر گئے اور موت آ گئی تو میں ان کو اتمینان دلانے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زلیخہ مصر کی عورتوں کو لے کے پہنچ گئیں اور ہاتھوں میں سب کے دیئے لیموں اور چھری اور کہا کہ سنو تمہیں حسن یوسف پہ شک ہے ابھی گزاروں گی سامنے سے یوسف کو اور جیسے ہی یوسف گزرے میں کہوں گی تو چھری چلانا لیموں کاٹ دینا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتیں ہاتھ میں لیموں اور چھری لیے بیٹھ گئیں کہ کونسی بڑی بات ہے کٹ دیں گے اور یہاں حکم ہوا کہ یوسف گزر جائیے اور حضرت یوسف نے گزرنا شروع کیا جیسے ہی یوسف روانہ ہوئے وہیں زلیخہ نے کہا کہ کٹو یوسف گزر گئے چھرییاں چل گئیں جب دیکھا تو انگلیاں کٹی تھیں لیموں نہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انگلیاں کٹ دیں لیموں نہیں کٹا اور کسی کو احساس بھی نہیں اٹھا کہ کیا کٹ رہے ہیں کیا نتیجہ نکل رہا ہے چھری چلائی انگلیاں کٹیں لیموں نہیں کٹا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جمال یوسف میں ایسا کھو گئی تھیں کہ احساس ہی نہیں رہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جمال یوسف میں کھو جائے اسے انگلیاں کٹنے کا احساس نہ رہے تو جو جمال یوسف فقر یوسف حسین میں کھو جائے جو جمال یوسف زہرہ میں کھو جائے پھر اسے کیسے یہ ہوش رہے گا کہ سیڑھیاں کہاں ہیں اور میں کہاں جا رہا ہوں میں کس طرف جا رہا ہوں ابھی بھی اگر کسی کو حبیب کے واقعے پہ شک ہو رہا ہو تو آج بھی آ جائے دس محرم کو دیکھ لے ایک بار جب یا حسین کی صدا لگا کر مومن حسین میں کھو جاتے ہیں پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا یہ سر کپ کٹا یہ کمر کپ کٹی یہ سینہ کا پھٹا آج بھی دلیلیں ہیں زندہ دلیلیں ہیں تو جو نام میں کھو جائے اسے احساس نہیں رہتا تو جو بزاتِ خود حسین کو دیکھ رہا ہو اسے احساس کیسے ہوگا حبیب کو احساس نہیں رہا دور گئے اور دورنے کا نتیجہ کیا نکلا گر گئے چھت سے چھت سے گرے موت آگئی اب آپ کے کام کی بات جنابِ مظاہر نے کیا کیا بھائی دیکھا کہ بیٹا تو مر گیا تو اب بیٹے کو اٹھایا کوئی غم نہیں کیا بیٹے کو اٹھایا ہجرے میں لے گئے اور ایک کمرے میں لٹا دیا چارڈر ڈال دی کہا بھئی کیا کیا ایسا کیوں نہیں آنکھوں میں آسو آئے کیوں یہ خبر چھپا رہے ہیں کہ دعوت کا موقع ہے رسول اللہ کو بلایا ہے حسین کو بلایا ہے اور دعوت میں مہمان مسرور ہو کے آتا ہے اور اگر یہ خبر ہم نے رسول اللہ کو سنا دی حسین کو سنا دی جن کے چہرے مسرور ہیں وہ مغموم ہو جائیں گے اور ہم آلِ محمد کے غم کا سبب نہیں بننا چاہتے جنابِ مظاہر کی معرفت کا مقام دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم سببِ غمِ محمد و آلِ محمد نہیں بننا چاہتے بتائیں گے مگر دعوت گزرنے کے بعد بتائیں گے اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ سبب ہے جنابِ مظاہر سے سیکھ لیں غدیر کی عید ہے گھر میں کسی کے غم آ جائے تو غم حاوی آ جائے خوشی کو چھوڑ دیں گے شیعہ ایسا نہیں ہوتا شیعہ ایسا نہیں ہوتا علی کی خوشی پہلے ہے ہمارا غم بعد میں ایامِ آزا چل رہے ہیں حسین کا غم ہے کسی کو خدا خوشی دے دے تو شیعہ ایسا نہیں کرتا کہ خوشی منائے ہماری خوشیاں بعد میں حسین کا غم پہلے ہمارے غموں کی کوئی حیثیت نہیں حسین کے غم کے آگے ہماری خوشیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے حسین کی خوشی کے آگے جب آلِ محمد کی خوشی ہے تو کوئی غم نہیں منائیں گے جب آلِ محمد کا غم ہے تو پھر ہم کوئی غم نہیں منائیں گے مظاہر کا مسئلہ یہ تھا کہ حسین آ رہے ہیں رسول آ رہے ہیں گھر آ رہے ہیں بیٹے کے مرنے کا غم اتنا نہیں تھا جتنی حسین کے آنے کی خوشی تھی آنکھوں میں آسو تو تب آتے جب غم ہوتا اور غم تو تب ہوتا کہ جب حسین سے محبت میں اور حسین کی معرفت میں کمی ہوتی ان کی معرفتیں مہراج پہ پہنچی ہوئی تھی کہا کہ کہہے کا غم حسین گھر آ رہے ہیں رسول اللہ گھر آ رہے ہیں یہ غم کی خبر نہیں سنائیں گے اچھا تو چھپا دیا بیٹے کو گھر میں اور رسول اللہ آئے بہت خوشی سے ملے استقبال کیا گھر میں بلایا بٹھایا دسترخان سجا نعمتیں منوائیں تھی نعمتیں لگوا دیں اب رسول اللہ بھی بیٹھ گئے حسین بھی بیٹھ گئے اور حضرت مظاہر بزات خود بیٹھ گئے دسترخان پہ نعمتیں سچ چکی تھی اور جناب مظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ یا ابنا رسول اللہ اے رسول اللہ اے فرزند رسول اللہ آپ کھانا تناول کیجئے اب میزاج حسین دیکھئے حسین نے ایک بار چاروں طرف دیکھنا شروع کیا کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں اور جناب مظاہر کہہ رہے ہیں کہ مولا تناول کیجئے حسین مولا نے سوال کیا کہا کہ دعوت کس نے رکھی تھی کس نے محبت سے بلایا تھا کس کی خواہش تھی کہ حسین آئیں وہ جو فرش عذا بچھاتے ہیں حسین کی محبت میں وہ سمجھیں کہ حسین کا مزاج کیسا ہے کہا کس نے بلایا تھا کس نے دعوت رکھوائی تھی کہا حبیب نے تو حسین کا جملہ سنو حسین نے کہا پھر جب تک حبیب نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا ہمیں حبیب نے بلایا تھا اب آج جو فرش عذا بچھاتا ہے حسین کو محبت سے بلاتا ہے وہ یاد رکھے حسین کی طبیعت آج بھی بدلی نہیں ہے حسین کا مزاج آج بھی بدلہ نہیں ہے اگر تم نے حسین کو محبت سے بلایا ہے تو حسین تب تک نہیں جاتے جب تک کہ بانی فرش عذا اتمینان سے دسترخوان پہ بیٹھ کے نیاز نہیں کھا لیتا حسین نہیں کھائے گا جب تک حبیب نہ آ جائیں اب جناب مظاہر کہاں جائیں سبق مل رہے ہیں ایک واقعہ پیغام کتنے اب جناب مظاہر کی مجبوری ہو گئی حسین پوچھ رہے ہیں کہہیں مولا بتانا تو نہیں چاہتے تھے مگر ہوا یہ کہ آپ کی محبت میں بڑے بچین تھے صبح ہی سے چھت پہ چڑے دیکھ رہے تھے جیسے ہی آپ کی سواری آئی حبیب بے ساکتا دوڑا چھت سے گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی حسین مولا کا چہرہ غمزدہ ہو گیا کہاں مولا اسی لیے نہیں بتانا چاہتے تھے کہ آپ غمزدہ ہو جائیں گے اب حسین مولا نے کہا بتائیے حبیب ہے کہا جناب مظاہر نے کہا چلیے مولا اٹھے حسین چلے لے آئے حجرے میں جہاں حبیب کو لٹایا ہوا تھا چہرے پچارہ ڈال دی تھی کہاں انتقال ہو چکا مر چکے حسین کا مزاج دیکھیں آئے کھڑے ہوئے حبیب کے سر کے قریب اور کہا حبیب اٹھو حسین آ گیا حبیب اٹھو حسین آ گیا کچھ نہیں کہا اور حسین نے بس اتنا کہا حبیب اٹھو حسین آ گیا جیسے ہی حسین نے یہ جملے آدھا کیے ایک بار چادر ہٹا کے حبیب کہتے ہوئے اٹھے لبائے کیا حسین حسین نے بولایا حسین نے آواز دی محبوب نے بولایا ہے حبیب نہیں آئے گا زندہ ہو گئے وہ جو کہتا ہے درے حسین سے کیا ملے گا حسین سے شفا مانگتے ہو حسین سے دولتیں مانگتے ہو حسین سے نعمتیں مانگتے ہو ارے احمق حسین سے نعمتوں پہ حیرت کرتا ہے حسین کی شفا پہ حیرت کرتا ہے اگر حسین کرم کرنے پہ آ جائے تو مردوں کو حیات بھی دے دیتا ہے حسین اگر کرم پہ آ جائے حسین اگر آتا کرنے پہ آ جائے تو حسین کے دروازے سے تو مردے زندہ ہو کے جاتے ہیں بیمار کا صحت مند ہو کے جانا کون سی بڑی بات ہے معذور کا قدموں پہ چل کے جانا کون سی بڑی بات ہے حسین کا مزاج اپنا مزاج ہے حسین کا دربار سخیوں کا دربار ہے تو عدیدان محترم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی درے حسین پہ آئے حاجتیں لے کر آئے بات تو یہیں سے چل رہی تھی کہ حاجتیں لے کر آئے اور یہ تصور کر لے کہ حسین کی بارگاہ سے مجھے آتا نہیں ہوا حسین کسی کو خالی واپس نہیں پلٹاتے عدیدان محترم اسی واقعے نے بتایا کہ آپ جب انتظار میں ہیں تو انتظار کیسا ہونا چاہیے جب محبت میں اترے ہوئے ہیں تو محبت کیسی ہونی چاہیے جب آپ کسی کو گھر بلانا چاہتے ہیں تو احتمام کیسا ہونا چاہیے آج فرشی آزا بشاتے ہیں تو ہم صرف حسین کو نہیں بلاتے ہیں ہم مصطفیٰ کو بھی بلاتے ہیں ہم مرتضیٰ کو بھی بلاتے ہیں ہم فاطمہ کو بھی بلاتے ہیں اور جو ہمارا وقت کا امام ہے ہم اسے بھی بلاتے ہیں تو اب حبیب سے سیکھے کوئی محبت کیسے کی جاتی ہے حبیب سے سیکھے کوئی انتظار کیسے کیا جاتا ہے کیا آپ اور ہم حبیب کی طرح حسین کا انتظار کرتے ہیں کیا ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کا انتظار اس تڑپ اور طلب کے ساتھ کرتے ہیں جیسے حبیب نے کیا تو اگر تو انتظار ویسا نہیں ہے تو پھر امید بھی ویسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بلائیں اور امام آئیں امام آئیں گے جب آپ ویسے بلائیں گے جیسے حبیب نے بلائیا تھا اور جب آپ محبت اور خلوص سے بلائیں گے تو امام نہ آئیں ایسا ہو نہیں سکتا اسی لئے تو ہر فرشی آزا پر یقین سے کہتے ہیں کہ فرشی آزا بچھا ہے تو بی بی ضرور آئی ہوں گی اس لئے کہ فرشی آزا بچھانے والا آجزی سے فرش نہیں بچھاتا فرشی آزا بچھانے والا اسی خلوص کے ساتھ فرشی آزا بچھاتا ہے جیسا خلوص حبیب کے واقعے میں ہے اور جو بچھاتے ہیں اپنے گھروں میں فرشی آزا وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کتنا انتظار رہتا ہے کب ادا دار آئیں گے کب زاکر حسین آئے گا کب میرے گھر مجلس ہوگی ایسا انتظار ہر روز ہونا چاہیے کہ کب میرا وقت کا امام آئے گا اور کب میرے گھر میں حسین کی حکومت لاغو ہوگی یہ انتظار مجلس کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے ناراض تو نہیں ہوگئی میری گفتگو سے ازراد ایسا انتظار روز دھل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم میرا وقت کا امام بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی حبیب ملے مجھے بھی ہر ملے مجھے بھی ایسے ناصر ملے جیسے کربلا میں حسین کو ملے تو وہ ناصروں کے قصے ہم سنتے تو رہتے ہیں وہ ناصر بننے کی حمد بھی تو پیدا کریں اپنے وجود میں ہر تو بن گئے علیہ السلام تو ہر آئے تھے اور ہر ہر بن گئے میں بھی تو ہر بننے کی کوشش کروں یا فقط ایک ہر کا واقعہ قیامت تک سناتے جائیں گے کوئی تو یہ گھر سے جرد کر کے نکلے آج میں جب ہر کے اوپر داد دوں گا اور کہوں گا ہر علیہ السلام بن گیا تو پھر یہ ارادہ کر کے اٹھوں گا کہ اگلے سال ایسا بن کے آؤں کہ مجھے بھی میرے وقت کا حسین ہر بنا دے مجھ پہ بھی میرے وقت کا حسین کرم کر دے میں بھی حبیب بن جاؤں میں بھی مسلم بن اوسجہ بن جاؤں کربلا والوں کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو تو لیکن یہ مجلسیں یہ واقعات کربلا یہ واقعات معصومین کردار میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے بہت فقط سنا اور داد دے کے چلے گئے تو کیا فائدہ ہوا فائدہ تو تب ہے کہ جو سنا اس پہ عمل بھی کیا جو سنا اس کا اثر اپنے وجود میں پیدا بھی کیا حدیدانے محترم بات یہ ہے کہ میرا وقت کا امام کہتا ہے دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں جو راہ حق ہے اسے چھوڑ رہے ہیں اور جو راہ باطل ہے اس پہ چلے چلے جا رہے ہیں حرام کی طرف جا رہے ہیں گناہوں کی طرف جا رہے ہیں طلب دنیا میں اندھیروں کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں کہا بھئی کیوں جا رہے ہو کہا اس لیے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو وہ جن کی کفالت میرے اوپر ہے جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں ان کو کس طرح پالوں گا ان کے خرچے کیسے پورا کروں گا میرے اپنے ہیں میرے گھر والے ہیں میری بیوی ہے میرے بچے ہیں جب میرے اپنے ہیں ان اپنوں کے لیے نہ کروں تو پھر کس کے لیے کروں عدیدان محترم میرے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنا نہیں ہوتا کہ جو قبر میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے کون سا اپنا قبر میں ساتھ آئے گا قبر میں چھوڑ کے تو سب چلے جائیں گے بھائی بھی نہیں آئے گا زوجہ بھی نہیں آئے گی ماں باپ بھی نہیں آئیں گے اپنا اسے کہتے ہیں کہ جو قبر میں بھی سرحانے کھڑا ہو اور فرشتوں سے کہے ٹھہر جاؤ یہ ہمارا میں اپنا ہے ابھی یہ گھبرایا ہوا ہے ابھی یہ پریشان ہے ابھی اس سے سوالات نہیں کرنا یہ ہمارا اپنا ہے وہاں کوئی نہیں کہے گا یہ ہمارا اپنا ہے مگر وہ ہی کہے گا جسے دنیا میں تم نے اپنا سمجھا ہوگا اور اگر دنیا میں تم نے اسے اپنا نہیں سمجھا تو پھر قبر میں اس سے یہ امید مت رکھنا کہ وہ قبر میں آئیر کہے کہ یہ ہمارا اپنا اگر چاہتے ہو کہ قبر میں وقت کا امام کہے یہ میرا اپنا ہے اس سے سکھ سوال نہیں کرنا اسے پریشان نہیں کرنا اسے تنگ نہیں کرنا تو دنیا میں بھی ہر رشتے کے اوپر وقت کے امام کو ترجیح دینی ہوگی میں ایسا کام کروں کہ جس سے میرا امام خوش رہے جس سے میرا امام راضی رہے ایسا کام نہیں ہو جائے کہ جس سے امام ناراض ہو جائے امام کی خوشی کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کے لئے جو کرنا ہے کریں اولاد کے لئے جو کرنا ہے کریں بھائی کے لئے جو کرنا ہے کریں دوست کے لئے جو کرنا ہے کریں عزیزان محترم مگر اس دائرے میں رہ کے جس دائرے میں امام کی خوشی شامل ہے جس دائرے میں وقت کے امام کی رضا شامل ہے اور جب آپ فرشیادہ پر بیٹھے ہیں تو آپ ہی کے عقیدے کے مطابق امام بھی بیٹھے ہیں اور جب امام بیٹھے ہیں آپ جملے سن رہے ہیں تو کم سے کم اسی لمحے وقت کے امام کو دل ہی دل سے ایک سلام بھیج کر ایک دعا ضرور امام کی بارگاہ میں رکھیے گا کہ اے مولا مجھے قبر میں تنہا نہ چھوڑیے گا اے مولا میں آپ کو اپنا امام کہتا ہوں اے مولا مجھے ایسا بنا دیں کہ قبر میں آپ آ کے کہیں یہ میرا غلام ہے میری قبر آسان ہو جائے نا رضی اللہ محترم قرآن مجید کہتا ہے دنیا میں جتنے محبت کرنے والے ہیں دنیا میں جتنے دوست ہیں قیامت میں یہ سارے دوست یہ سارے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو یہ دشمن کیسے بن جائیں گے یہ ہے اسے ہی بنیں گے ایک دوسرے سے کہے گا میں نے تیری وجہ سے کیا تھا ایسے ہی تو دشمنی ہوگی ایسے ہی تو محشر میں لڑیں گے کہ اب مجھے سزا مل رہی ہے یہ اس لیے مل رہی ہے کہ میں نے تیری وجہ سے کیا تھا اور وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں نے کب کہا تھا نہ کرتا کیا تو نہیں جانتا تھا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے تو کیوں میری محبت کو اتنی ترجی دی کہ تو نے وہ کام کیا کہ جس کام سے خدا غدبناک ہو گیا کیوں میری محبت کو اتنی ترجی دی کہ وقت کا امام ناراض ہو گیا تو اب جب ایسی باتیں ہوں گی تو جھگڑا شروع ہو جائے گا جب جھگڑا شروع ہو جائے گا نہ بھائی بھائی کا رہے گا نہ اولاد باپ کی رہے گی نہ ماں بیٹے کا رہے گی نہ دوست دوست آپس میں دوست رہیں گے کہ سب دشمن ہو جائیں گے اللہ المتقین مگر اس دن جن کی دوستیاں باقی رہیں گی وہ فقط متقی ہوں گے اس لیے کہ کبھی کوئی متقی دوسرے متقی کے لیے حرام کی طرف نہیں جائے گا کبھی کوئی متقی اپنے متقی دوست کو اتنا مجبور نہیں کرے گا کہ وہ حدود اللہ سے باہر چلا جائے وہ آخکاماتِ الہیہ سے باہر چلا جائے بس اسی جملے پہ گفتگو کو تمام کر دوں جب متقی آخرت میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے تو امام المتقین آخرت میں اپنے چاہنے والوں کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں گے یہ تو متقین کا اختیار ہے کہ آخرت میں جس جس کو اپنا دوست کہتے ہوں گے اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے تو جو متقی بن جائے وہ اتنا اختیار رکھے کہ آخرت میں جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے تو جو امام المتقین ہے اس کا اختیار کتنا بلند ہوگا لیکن متقی کسے لے کے جائے گا جسے متقی کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے ایسے ہی امام المتقین بھی انہیں کو لے کے جائے گا جسے وہ کہے گا کہ یہ میرے غلام ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں اب آپ نے ایک روایت بارہا سنی ہوگی یہیں سے مسائب پہ جلا جاؤں کہ جو بھی تفصیلی روایت ہے بس ایک جملے پہ بات کو تمام کر کے مسائب پہ جا رہا ہوں کہ جو بھی خسین پہ روتا ہے فقط وہ جنت نہیں جائے گا فاطمہ زہرہ مادرِ خسین خاتونِ جنت اسے یہ اختیار دیں گی کہ جسے تو چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ جنت لے جا کتنا بڑا مقام ہو گیا حسین پہ رونے والے کا تو اب قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر رہی حدیث اس لیے کہ متقی کی دوستی آخرت میں کام آئے گی متقی آخرت میں نہیں چھوڑے گا تو حسین پہ رونے والا متقی ہے جب ہی تو اتنا اختیار رکھتا ہے جنابِ سیدہ کہتی ہیں کہ تمہارے پاس اتنا اختیار ہوگا جسے چاہو اپنے ساتھ جنت لے جاؤ آج حسین کی مجلس میں آکے آپ نے اپنی جنت کو پکتا نہیں کیا بلکہ آپ تو اب وہ اختیارات لے رہے ہیں کہ میں نے تو جانا ہے اے مولا مجھے اس قابل بنائیں کہ محشر میں میں جسے چاہوں اپنے ساتھ لے کر جاؤں کہ مولا جب میں مجلس کا احتمام کر رہا تھا یہ میرا مددگار تھا جب میں ذکرِ حسین کر رہا تھا یہ میرا مددگار تھا تو میں پہلے جملے پہ پہنچ گیا واپس کہ فقط ساتھی ہونا صحابی ہونا فائدہ نہیں پہنچ جاتا انسان کو دوست ہونا چاہیے انسان کو مددگار ہونا چاہیے انسان کو ناصر ہونا چاہیے اس مقام پہ محبت اور معرفت امام سے ہونی چاہیے کہ فقط میں ہی نہ کہوں کہ امام آ جائیے امام آ جائیے امام آ جائیے بلکہ میں ایسا حبیب بن جاؤں کہ جب امام کو نصرت کی ضرورت پڑے تو وہ جو کسی کو نہیں بلاتا وہ خط لکھے کہ حبیب حسین تنہا رہ گیا حبیب آ جاؤں مدینہ میں حبیب کہہ رہے تھے مولا آپ آ جائیے مولا آپ آ جائیے مولا آپ آ جائیے کربلا میں حسین نے کسی کو نہیں بلائیا مگر کہا حبیب آ جائیے وہ جو آج سچے دل سے کہتے ہیں امام آ جائیں امام آ جائیں اسی حسرت کو لیے مر جائیں گے تو جب امام آئیں گے اور یزیدیوں کے خلاف قیام ہوگا تو جو جو امام کو دل سے بلاتا تھا اس کو امام ایسے ہی بلائیں گے جیسے حسین نے حبیب کو بلائیا تھا آ جاؤ کربلا کا بدلہ لینا ہے حسین نے کیسے بلائیا حبیب کو خط لکھا خط میں لکھا حبیب حسین تم پہ سلام بھیجتا مدینے میں تھے حبیب حبیب کو خط ملا حسین کا سلام ملا حسین مولا تعرف میں لکھا کرتے تھے انا حسین ابن علی لیکن اس بار جب خط حبیب کو لکھا تو کہا انا حسین ابن زہرہ میں حسین زہرہ کا بیٹا تعرف ہو گیا حبیب پہچان گئے حسین نے لکھا اے حبیب ہمیں کربو بلائے میں دشمنوں نے گھیڑ لیا ان کے بہت سے مددگار ہیں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے اے حبیب اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو اور ہم سے ملنا چاہتے ہو تو روز آشور سے پہلے کربو بلائے آ جانا اے حبیب پھر ملاقات کربو بلائے میں ہوگی اور اگر نہیں آسکے تو پھر حسین تم سے محشر میں ملاقات کرے گا خط پورا ہو چکا حبیب کو پیغام پر جو پہنچانا تھا پہنچا دیا مگر آخر میں حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جس نے حبیب کی کربو بلائے مدینے میں برپا کر دی حسین نے آخر میں اتنا لکھا کہا حبیب اور سننا حسین کربلا اکیلہ نہیں آیا حسین کے ساتھ زینب آئی ہے زہرہ کی بیٹی آئی ہے مصطفیٰ کی نواسی آئی ہے بس جیسے ہی یہ سنا ایک بار حبیب نے زاروں کتار رونا شروع کیا کہا حسین غریب ہو چکا حسین نے زینب کا نام لکھ کے بھیجا ہے اب میں یہ کہوں گا اے حبیب حسین کی غربت کا اعلان کرنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس یہی کافی تھا کہ حسین نے زینب کا نام لکھ دیا ابھی تو فقط زینب کا نام آیا آپ نے حسین کی غربت پہ رونا شروع کر دیا اے حبیب جب آپ کا سر نیزے پہ ہوگا تب زینب خود بے چادر بازاروں میں آ جائیں گی اس وقت حسین کی غربت کا عالم کیا ہوگا جب زینب بغیر چادر کے اور وہ وقت آ گیا کہ جب آلی کی بیٹھی فاطمہ کی شہزادی مصطفیٰ کی نواسی جس کے گھر سے پردہ چلا وہ بی بی بازاروں میں لائی گئی ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا سروں پہ چادر نہیں تھی اور ان بی بیوں کو کس کی سالاری میں لے کے جا رہے تھے ایک بیمار ہے کہ جو حسین کا بیٹا ہے گلے میں توک ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر اور سر جھکائے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے آوازیں سنتا جاتا ہے سنو یہ باغی کی بہنیں ہیں کوئی پتھر برساتا ہے کوئی صدقات پھیکتا ہے سید سجاد سر جھکائے چلتے چلے جا رہے ہیں ایک کوپے کی گلی آئی بس اسی روایت پہ مجلس تمام آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے وقت کا امام آپ کا پرسہ قبول کرے میرا مولا سید سجاد آپ کا پرسہ قبول کرے سکینہ آپ کا پرسہ قبول کرے جب کوفے میں کافلہ پہنچا کوفے کی گلیوں سے گزارا جانے لگا زینب آماری پہ سوار امم کلسم آماری پہ سوار سکینہ آماری پہ سوار بیبیوں نے اپنے بالوں کو بکھرا کے پردہ باقی کیا ایک بار یہ کافلہ گزارا جا رہا تھا آگے آگے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے تھے ان سروں میں ایک سر حبیب کا تھا جیسے ہی کوفہ پہنچے حبیب کا بیٹا کوفے میں رہتا تھا خبر ملی کہ یزیدی کافلہ آ رہا ہے اور اس کافلے میں حبیب کا سر نیزے پہ بلند ہے ایک بار حبیب کا بیٹا اپنے ساتھ کچھ دوست اہباب کو جمع کر کے لایا اور کافلے کے ساتھ جنگ کے ارادے سے چلا ہاتھوں میں تلواریں لیں اور ایک بار اپنے بابا کے سر کا تقاضہ کیا کچھ پیسے عدا کیے کچھ رقم عدا کی جنگ کیے بغیر ایک بار حبیب کا سر حبیب کے بیٹے کے حوالے ہو گیا جیسے ہی سر حبیب لیا ایک بار وہ بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہوا اور سینہ تان کے اپنے بابا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹا کہنے لگا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ نہیں بلند ہوتا یہ آواز ایک اور جوان کے کانوں میں آ گئی وہ بیٹا سید سجاد تھا ایک بار سر حسین کو دیکھا اور رو کے کہا بابا میں مجبور ہوں میرے گلے میں توق ہے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں کمر میں لنگر اور مشیعت پروردگار ورنہ بابا جوان میں بھی ہوں آپ کا سر نیزے پہ بلند سیاہ ہلا مجھے